بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انوسیٹول فوسفو لپیڈ سیگنلنگ سسٹمز تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم لپیڈ ان سولیبل ہارمونز کی میکنیزم کے بارے میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے وہاں پر سیکنڈ میسینجر کی بات کر رہے تھے سیکنڈ میسینجر کے طور پر ہم انوسیٹول فوسفو لپیڈ کو استعمال کریں گے اور اس سے پھر آگے سیل کے اندر جو چینجز آئیں گی جو افیکٹس آئیں گے یعنی ہم سیکنڈ میسینجر کی ایک ٹائپ کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں انوسیٹول فوسفو لپیڈز کو جیسے ہی فوسفو لپیڈز جو میمبرین کے اندر اگزسٹ کرتے تھے ان میں سے ایک فوسفو لپیڈ نیمڈ فوسفیٹیڈل انوسیٹول پی آئی فوسفیٹیڈل انوسیٹول یہ ایک لپیڈ کی ٹائپ ہے جو کہ یہ میمبرین میں آئی جاتی ہے جیسے ہی سیل کے باہر سے کوئی ایکسٹرا سیلر یعنی کہ سیکنل آتا ہے تو اس کی وجہ سے سیل میں موجود فوسفیٹیڈل انوسیٹول کے ساتھ فوسفیٹ کی ایڈیشن یعنی ریڈیو ایکٹیف فوسفیٹ جو ایکسپیرمنٹ میں ایڈ کیا ہوگا اس کی ایڈیشن سٹیمولیٹ ہوتی ہے یعنی کہ سیل کے اندر میمبرین میں یہ پی آئی فوسفیٹیڈل انوسیٹول موجود تھا ایکسپیرمنٹ کے دوران ایکسٹرا سیلر سیگنل پروائیڈ کیا گیا اور اس سیگنل کی وجہ سے سیل کی میمبرین میں پی آئی کے ساتھ ریڈیو ایکٹیف فوسفیٹ ایڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انوسیٹول فوسفیٹ یا انوسیٹول فاسفو لپیڈز جن کو ہم فاسفو انوسیٹوائڈز بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کا رول ہے کوئی ہارمون کے ایکشن میں کیونکہ جب باہر سے ایکسٹرا سیلر ہارمون آ رہا ہے تو سیل کے اندر ان کی اماؤنڈ میں چینجز آ رہی ہیں پی آئی کی کنسنٹریشن میں اور پی آئی کی فاسفورائیلیشن ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈسکوری کے بعد بہت ٹائم کے بعد یہ بات کلیر اور ایکسپٹ ہوئی ہے کہ نائنٹین ایٹی میں کہ ان کا رول کیا ہے اور واقعی پی آئی سسٹم کا رول ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے تھوڑی ڈیٹیل ہے بارل جتنی ڈیٹیل سائیکلک ایڈینوسن مونو فاسفیٹ پاتفیک کے بارے میں جانی جاتی ہے اتنی ڈیٹیل ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جانی جاتی لیکن کچھ باتیں سیم ہیں سی اے ایم پی پاتفیک کی طرح اور کچھ باتیں ڈیفرینٹ بھی ہیں اب یہاں پر سیم اسی طرح سے سیکنڈ میسینجر کا سسٹم ہے سارا پاتفے سیم کچھ کیمیکلز ڈیفرینٹ ہیں تو ڈائیگرام کو ہم یہاں پر یوز کریں گے ڈائیگرام کو یوز کرتے ہوئے اس میکنیزم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈائیگرام کے ٹو پارٹس ہیں یہاں پر ایک پارٹ ہے وہ یہ ہے اس پارٹ میں صرف نیمز بتائے گئے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پاتھوے بتایا گیا ہے اور یہاں پر ہر ایک کیمیکل کا بھی نیم ہے سیکنڈ میں جیسے سی اے ایم پی پاتھوے میں ایک سٹیمولیٹری ریسپٹر ہوتا تھا اور ایک انیپیٹری ریسپٹر ہوتا تھا یہاں پر صرف اس پاتھوے میں ایک طرح کا ریسپٹر ہے جو کہ سٹیمولیٹری ہے صرف جب سٹیمولیٹری ریسپٹر کے اوپر آ کر کوئی ہارمون اٹیچ ہوگا تو سیل کے اندر جی پروٹین موجود ہیں جو وہ سٹیمولیٹ ہوں گی ایکٹیو ہوں گی جی پروٹین آگے کسی ایک انزائم کو ایکٹیویٹ کروائیں گی انزائم یہاں پر فاسفول آئیپیز سی ہے فاسفول آئیپیز سی ایز ایمپلیفائر بھی کام کر رہا ہے فاسفول آئیپیز سی نے کیا کرنا ہے فاسفو انوسائٹول ڈائی فاسفیٹ کو ایز اپریکرسر یوز کرتے ہوئے رییکشن کروانا ہے انوسیٹول ٹرائی فاسفیٹ میں کنورٹ کر دے گا انوسیٹول ٹرائی فاسفیٹ میں اور ساتھ میں ایک ڈائی ایسائل گلائس رول بھی بنائے گا تو جو انوسیٹول ٹرائی فاسفیٹ ہے وہ اکثر یہاں پر لکھا نہیں ہے ڈائیگرام میں کنورٹ ہو جاتا ہے انوسیٹول ٹیٹرا فاسفیٹ کی فارم میں مزید آگے جا کے اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کی کنورجن کیوں ہوتی ہے بارال یہاں پر یہی انزائم پوزٹیو فیڈبیک دیتا ہے یعنی ایکٹیویٹ کرواتا ہے گوانائیلیٹ سائیکلیز جو کہ جی ٹی پی کو استعمال کرتے ہوئے سائیکلک جی ایم پی بناتی ہے اب سائیکلک جی ایم پی کا کام کیا ہے آگے ایک پروٹین کائنیز جی کو ایکٹیویٹ کرنا اور انوسیٹول ڈرائی فاسفیٹ کا کام یہاں پر کیا ہے کیلشیم کو سٹور کرنا کیلشیم کو سٹور کی صورت میں کرنا اگر یہ انوسیٹول ڈرائی فاسفیٹ ٹیٹرا فاسفیٹ میں کنورٹ ہو جائے تو یہ سیل سے باہر سے کیلشیم کے آئینز کو اندر لے کر آئے گا لیکن ڈائریکٹ لی اس نے کیا کرنا ہے کیلشیم کے انڈو پلازم ریٹکولم سے اس کو کیلشیم کو ریلیز کرے گا اسی طرح کیلشیم 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 سی ایم کیلشیم پروٹین کو کیل موڈیولین پروٹین کو یعنی کہ کمپلیکس کی فارم میں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کیلشیم کا جب کمپلیکس بن جاتا ہے کیل موڈیولین پروٹین کے ساتھ کیل موڈیولین کائنیز سی اے بھی یوز کیا یہاں پر کیونکہ کیلشیم یہاں پر جو سٹورڈ کیلشیم ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا سٹورڈ کیلشیم کو ریلیز کرے گا انڈو کلیف قسم کے فنکشن یہ پرفارم کرتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیکنڈ میسنجر کی وجہ سے سیکنڈ میسنجر سٹورڈ ٹرائی فاسفیٹ بھی ہے ڈائی ایسائل گلائس رول بھی ہے سیکنڈ میسنجر یہاں پر لیکن ان کی وجہ سے ان میں سے ایک کی وجہ سے کیلشیم بھی ریلیز ہوتا ہے اندر کیلشیم یہاں پر تھارڈ میسنجر کے طور پر بھی کہا جا سکتا ہے پہلا میسنجر باہر سے سٹیمولیٹری سگنل دوسرا میسنجر یہ انسیٹول ٹرائی فاسفیٹ اور تیسرا کیلشیم یعنی کہ یہاں پر تین ہو سکتے ہیں میسنجر جو سیل کی فنکشننگ کو کنٹرول کرتے ہیں ڈائی ایسائل گلائس رول اور ان دونوں کی کچھ کمپوزیشن اور سینسز کے بارے میں بات کر لیں تو جو میمبرین کی انر سائیڈ ہوتی ہے فرض کریں یہ میمبرین ہے اس کی باہر والے فاسف فلیپیڈز والی یہ لیئر موجود ہے اور سائیٹو سول والی سائیڈ یہ ہے تو جو ڈائی سائیل گلائس رول بنتا ہے وہ سیل کی سائیٹو پلازم سائیڈ پر امبیڈ ہو جاتا ہے بننے کے بعد کیونکہ پہلے جو پی آئی پی تھا وہ سیل کے اس سائیڈ پر انر سائیڈ پر انر ہاف میں فاسفیٹ بنے گا انو سیٹول ٹرائی فاسفیٹ ادھر سے بن کے باہر ریلیز ہو جائے گا اور ریلیز ہونے کے بعد صرف ڈائی اسائیل گلائس رول رہ جائے گا تو یہ بیسک میکنزم ہے اس ٹاپک کا اور ریڈنگ آپ اس کی خود کریں گے ہم پر میں اس کو ایک بار زوم کر رہا ہوں تو آپ پاس کر اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں صرف یہی باتیں لکھی گئی ہیں کوئی مطلب زیادہ اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں ہیں ایک دو فنکشن ہوں گے جو آئی ایس پی فور اور آئی ایس پی تھری کے ہیں اس کے علاوہ ایک زمپل ہے ٹروپونین کی جو کیلچیم ہوتا ہے وہ ٹروپونین سی کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں کیلچیم جو ٹروپونین سی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے مسل کونٹریکشن میں ٹروپونین ایک پروٹین ہے یہ پہلے بھی کورسز میں پڑھ چکے ہوں گے آپ امید ہے اس بیسک میکنیزم کی جو کہ نیوسیٹول فاسفولیپیڈ میڈیئیٹڈ میسنج میسنجر ہے اور سیگنلنگ بھی اسی سے ہی ہو رہی ہے اس ٹاپک کی سمجھ آ چکی ہوگی مزید اس سے آگے جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کیلشیم ایزا سیکنڈ میسنجر کیلشیم ایزا سیکنڈ میسنجر زیادہ ڈیٹیل سے نہیں ہوگا کیونکہ کورس کا پارٹ نہیں ہے وہ ہمارے تو اس کا صرف ہم انٹروڈکشن کریں گے